بھی آئی ہوگی اپنے والدین کی بائی بہن کی یاد بھی آئی ہوگی چند روز کے لیے میرا نیٹ خراب تھا کرولا میں بھی موجود تھا میری تڑپ تھی کہ میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں چھوٹی سکتا ہوں مجھے نہیں مانو مدینہ میں حسین کی شہزادی نے کہی ماں حسین کی بلا کیسے گزارے ہوئے میں نہیں چاہتا صاحب اولاد ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا میں آزاداری سے جب لیٹ گھر آتا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا تھوڑا سا جلدی آ جائے اور میں کہتا تھا ماں میں کوئی غلب داب کرنے تو نہیں گیا میں تو آزاداری حسین کے لیے گئے مجھے میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا جب صاحب اولاد ہو جاؤ گے تو جانوں گے اولاد کا دکھ کیا ہوتا حسین کے شہزادی ہر روز دہلی سے پر بیٹ کر یہ دعا کرتی تھی کہ پروردیوارہ کبھی مجھے پر حیلی گوھر کی شکل دیکھنے کو پہلا روز کہ حسین میرے جنازت نہ رو تیرے دن جیسا مسیمت کا دن تو کائنات بھی کسی میں نہیں ہے یہ شہزادی دہلی سے پیٹ کر اپنے بابا کو رچھت کرتے ہوئے کہتی مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا جو صاحب اولاد ہیں وہ ایک بار اپنی اولاد کو اپنی آفوں کے سامنے رکھیں اور کربلا کا منظر سوچ کر مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا حسین کی پیٹیوں پر تو بہت بابندی تھی خدا نے آپ پر کوئی بابندی نہیں رکھ لی سبیں مسیبت کی ایام میں پھر کر روئے اگر آسمان اگر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا مارف کرو ارمار ڈالے نہ مجھے آپ کا جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا حسین کا دست مبارک اپنے ہاتھ پر رکھ کے کہتی تم سے شکمان کروں کی اپنی بیماری کا کہ بابا اگر صغرہ بیمار ہے یہ سوچ کر رکھنے ساتھ نہیں لے جائے ہیں تم سے شکمان کروں کی اپنی بیماری کا یہ خود ہی لے لو کی دعا تم نہ پھلانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا علی اکبر کو گھرے لگا کر کہتی ہے بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی اس گھڑی صدرہ کو تنہا بابا بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی اس گھڑی صدرہ کو تنہا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا تو حسین جب جناب صورہ کی دامن سے علی اضغر کو لیتے ہیں اور کروڑا کے طرف روان کی اختیار کرنے لگتے ہیں تو جناب صورہ ایک عجیب جمعہ کہتی ہے پھر اگر میں نہ سکی اتنی گزارش ہے میری کہ میری طرب پر دیا ہے کہتی ہے بابا اگر تیری بیمار نہ رہے اور تو واپس آ جائے پھر اگر میں نہ سکی اتنی گزارش ہے میری کہ میری طرب پر دیا آ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا کہ مجھ کو محمل میں بنے تم نہ بیٹھانا بابا اپنی مریضوں کی بیماری کی صحتیابی کے لیے جو جو حاجت منی ہاں اپنی جو حاجات میں کرایا ہے تمام حاجت منوں کی حاجات شبیت کی برابری کے لیے پرچھم اسلام کی سنولتی کے لیے دشوان اسلام کی نیست و نابدی کے لیے ایک بار پھر تاجی لے زور امام زمان کے لیے بلندر صلوہ اللہ اللہ اللہ